ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی جس نے جب آپ وضوح کے وقت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں دیکھیں وضوح کرتے وقت تو باتیں کرنا بھی جائز ہیں جب باتیں کرنا جائز ہیں تو پھر سلام کا جواب دینا بھی جائز ہے جو وضوح کے وقت کلام کی ممانعت ہے وہ غیر ضروری کلام ہے یعنی جس کا کوئی مقصد نہ ہو چاہے وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو تو وہ کلام وضوح کے وقت مکروح ہے اور اگر کوئی دنیا کی بات ہے اور وہ کرنا ضروری ہے جواب دینا ضروری ہے تو ایسی صورت میں وہ مکروح بھی نہیں یعنی یہ کہ دنیا کا کلام بھی ہو سکتا ہے جب وضوح کرتے وقت دنیا کی ضروری بات بھی کر سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی دنیا کی بات نہیں تو اس لئے اگر کسی نے وضو کرتے وقت سلام کا جواب دے دیا تو وضو میں کوئی خرابی نہیں آتی رہا وہ بندہ گناہ گار ہے اور یہ صرف مکروع کوئی ناجائز اور حرام بھی نہیں ہے بے ضرورت وضو میں باتیں کرنا اس سے کیا ہوتا اگر وضو میں آدمی باتیں کرتا رہتا ہے تو اس کی توجہ وضو سے ہٹ جاتی ہے اب یہ کہ مبالغہ ہو جائے کہ تین سے چار بار دھوئے یا دو سے تین بار دھوئے یا ایک دفعہ کوئی آزا اس کا چھوٹ جائے تو یہ سب معاملے ہوتے ہیں اس لئے دھیان اس کو وضو پر رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز رہ گئی تو کیونکہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو وہاں نماز کے لئے آگے مسئلہ نہ ہو جائے اس لئے احتیاط یہ ہے کہ وضو میں دنیا کی غیر ضروری باتیں نہ کی جائے اور اگر دنیا ہی کی بات ہے لیکن کرنا ضروری ہے اس کو کر سکتے ہیں مثلا یہ کہ وضو کرتے وقت اگر میں کسی نے آواز دیا کوئی سامان پوچھا تو آپ وضو کی حالت میں اس کو جواب دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں یا کوئی کچھ پوچھ رہا ہے والدین نے کچھ پوچھا تو وضو کرتے وقت بتا سکتے ہیں تو یہ سب صورتحال ہے وضو کے اندر دنیا کی بات بھی ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں بے ضرورت باتیں نہ کریں اور بے ضرورت تو صرف وضو ہی میں کیا دسترخان پہ بھی نہ کرنے چاہیے بلکہ عام زندگی میں بھی نہیں کرنے چاہیے باقی سلام کے جواب وضو میں دینے میں کوئی بھی شرن حرض نہیں ہے اور باقی وضو طہارت سے متعلق چینل پہ پلی لسٹ موجود ہے اگر کوئی اس کو نیو یوزر ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو چینل پہ پلی لسٹ میں جا کر طہارت کی پلی لسٹ میں پہلے اپنے طہارت وضو کو سلگئے تمام مسئل کو دیکھ لیں اس کے بعد ہی جو ہے وہ سوال کریں پتھر دے حسن لالے پرن بار پرن بار بنایا